میں بات کر رہا ہوں مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے یہ چوراہے کا نام کوئی معاملی نام نہیں ہے یہ چوراہے کا نام ہے ٹیپو سلطان چو یعنی یہ شیروں کی بستی ہے یہاں پر نہ شرف شیر رہتے ہیں بلکہ بستے ہیں اسی لیے شیروں کی پارٹی کا استقبال کرنے آئے ہیں جس پارٹی کا نام مجلس اجتہاد المسلمین ہے اس کے دو شیر ہے ایک شیر کا نام عصد الدین عویسی ہے تو دوسرے شیر کا نام عقبار الدین عویسی ہے جیسے ہی میں عقبار الدین عویسی کا نام لیتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں میں بھی ایک عجیب سی حلچل آ جاتی ہے چونکہ ان کے نام سے کافی لوگ کیا ہو جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے جب بھی عقبار الدین عویسی کا نام آتا ہے تو اکبر الدین عویسی صاحب کا جب ذکر آ ہی جاتا ہے تو مجھے وہ سین یاد آتا ہے دو ہزار گیارہ کے اندر تیس اپریل کو اکبر الدین عویسی پہ ایک خاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ خاتلانہ حملے کے اندر اکبر الدین عویسی صاحب پہ خریب خریب نہیں بھلے تو سو کے خریب چاپو سے وار کیے گئے تھے اور پانچ گولیاں ان پہ چلائی گئی تھی مگر یہ اللہ کا فضل و کرم تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے اکبر الدین عویسی صاحب کو آپ کے ہمارے لیے بلکہ ایک نئی زندگی دی ہے تو میں ہمیشہ ان کے لیے کبھی کبھی شیر کہتا ہوں میں نے ہر غم خوشی میں ڈالا ہے میں نے ہر غم خوشی میں ڈالا ہے میرا ہر ایک چلن نرالا ہے لوگ جن حادثوں میں مرتے ہیں مجھے ان حادثوں نے پالا آئے یہ شخصیت اکبرد ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے مجلس اتحاد المسلمین کسی سے نہ ڈرتی ہے نہ گھبراتی ہے بلکہ بے باق طریقے سے بولنے والے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے میں آپ کے گلیوں میں سے آ رہا تھا تو ہماری بھی کچھ ساتھی لوگ ہیں اکثر میں کبھی کبھی ان سے بات بھی کرتا ہوں تو وہ پون پہ ایک ہمارے دوست سے بات کیا تو وہ کہنے لگے میرا صاحب کہاں پر ہے میں نے کہا جلگاؤں میں ہوں تو بلے کیسا شہر ہے میں بلہ شہر تو بہت مضبوط لگ رہا ہے شہر کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں جو بھزروک بھی ہیں ان کی چھلانگ 18 سال کے نوجوانوں کی طرح ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا تو آج آپ تقریر کرنا ہے تو اگبر ادین اویسی کی طرح تقریر کرو ورنہ نہ کرو تو میں نے کہا میں نے کہا اگبر ادین اویسی نہ صرف تقریری میدان بلکہ سیاسی میدان کی یونیورسٹی ہے میں ایک ادنا طالب علم ہو اگر میں ایک پرسنٹ بھی ان کی طرح تقریر کر لوں گا تو میری تقریر کی میراج ہو جائے گی یہ سوچ کے آپ کی درمیان میں آیا ہوں اس کے بعد میں میں نے ہمت جیسے ہی کیا تو مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے یہاں سے گنگے بھی بول سکتے ہیں اللہ مجھے زبان دیا میں کیوں نہیں یہ ہمت سے آپ کے درمیان میں آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ بولنے کی اگر مجھ میں اگر اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے اور آپ لوگوں کی ہمت رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی بے باگ انداز سے ایک پرسنٹو ضرور بولوں گا اور بولے بینا جاؤں گا نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجلس اتحاد المسلمین آج سے ساٹھ سال پہلے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا تھا اس ماحول کے اندر عبدالواحد عویسی صاحب فقر ملت نے یہ سوچا ہندوستان کی سیاست کے اندر ہندوستان کے دستور کے اندر ہندوستان کے خانون کے اندر ہندوستان کے آئین کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے وہ سیاسی جماعت دلیت مسلمان اور بچڑے وے تفخات کو لے کے چلنے والی جماعت ہونی چاہیے یہ سوچ کے عبدالواحد عویسی صاحب نے مہینی سے اتحادر مسلمین کا دوبارہ آیا کیا تو لوگ کہنے لگے آخر مہینی سے اتحادر مسلمین کیا کر لے گی یہی کافی بڑے بڑے جماعتیں تھے کانگریس والوں نے کہا عویسی صاحب سیاسی جماعت آپ الگ کیوں بناتے ہیں کیا ضرورت ہے تو فقر ملت نے کہا کہ ہندوستان کا دستور مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں نے بھی اپنی لوگوں کی نمائندگی کروں چاہے وہ اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو یا آپ کی نگرپالی کا ہو یا مہا نگرپالی کا ہو ہماری بھی امیدیں رہتی ہیں اور ہماری بھی امیدوار وہاں سے الیکٹ پوکٹ جانا چاہیے وہ اس کے ساتھ 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 سال پہلے ہندوستان کی سیاست کے اندر جب خدم رکھنا شروع کیا تو لوگ پریشان تھے آخر کیا کریں گے تو وہ ٹائم کے اوپر عبدالواحد عریسی صاحب کی دور کی سوچتی انہوں نے جماعت کا نام رکھا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کلہ ہند مجلس اتحاد المسلمین تو لوگ کہنے لگے یہ کلہ ہند مجلس اتحاد المسلمین کیسے ہوتی ہے آپ تو ہیدر آباد کی سیاسی جماعت ہو آپ صرف ہیدر آباد سے الیکشن لڑتے ہیں مگر فقر ملت کی سوچ یہ تھی کہ میں فانڈیشن رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آ جائے گا ہندوستان کی سیاست کے اندر ہر جگہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لہرائے گا کیونکہ ہر ایک دن وہ آئے گا ہندوستان کے ہر جگہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہرے کلر کا پرچم لہرائے گا آپ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے ٹیپو ٹیپو سلطان چوک پر بھی ہمارا پرچم لہرائے گا یہ بھی اللہ کا بلاگلا کرم ہے ساتھ لوگوں کی زبانہ ہے کیونکہ جب ہمارا آقضہ اور ایمان ہے انسان جب پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی نہ صرف اس کا رسک اس کی تمام چیز اسی دن لکھ دیتا ہے آج میں سمجھتا ہوں چھپیس جولائی کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا رسک آپ کے یہاں لکھا تھا اس کے لئے مجھے شہر حضرباد کا آمدار بننے کا موقع ملا اور آج میں آپ کے برمیانے آنے کے جلگاؤں کے اندر منجس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے آپ کو بات کر رہا ہوں اور یہاں کا رسک کھا کر جا رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیے ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے چونکہ ہم بحثیت مسلمان ہم جانتے ہیں ہم کو بھی معلوم ہے کہ ہم ہندوستانی سیاست کے اندر بے شک ہم سیاست کے اندر نہ صرف رہتے ہیں بلکہ عزت کرتے ہیں ہم ہمارے ملک کی عزت کرتے ہیں مگر ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا مذہب کیا سکاتا ہے ہر آدمی کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے اسی طرح ہمارا مذہب بھی مساویت سکاتا ہے ہمارے مذہب کے اندر اگر پھرست کریے پڑوسی کا حق ہے اس کا بھی حق ہم ادا کرتے ہیں رشتہ داری کا حق ہے اس کا بھی ادا کرتے ہیں اہلیہ کا حق ہے ہم اس کا بھی ادا کرتے ہیں اولاد کا بھی حق ادا کرتے ہیں تمام چیز یہ ہمارا مذہب سکاتا ہے ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مگر آج ہندوستان کا ماحول کیا بن رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہئے آج ہندوستان کے ماحول کے اندر تلت پہ شک کیا جا رہا ہے ہندوستان کے ماحول کے اندر ہم پہ شک پیا جا رہا ہے تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ حکومت کرنے والوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا حضور کیا ہے ہم نے بھی اس ملک پہ ہمارا خون اور پسینہ پایا ہے ہم اس ملک کے ایک شہری ہے ہمارا پوچھنا ہے اتنا ہی ہمارا ہے ہم اس ملک کے اول درجہ کے شہری ہے ہم کوئی بار سوٹیلہ ہمارے ساتھ شلوک نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم بہت زیادہ مسلمان ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہوئے ہم جب سنیا میں پھائدا ہوتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے ایک کان میں ازا دیتے ہیں دوسرے کان میں اہامت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اس کے امام ہندو تانی ہے نرے ستکویر نرے ستکویر کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی وفاداری کرو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے پڑھ کر مفادار اس ملک کا کون ہے اے حکومت کرنے والوں ہم دارا سوال تمہارے سے ہے ہم سے پوچھنا مفادار کون ہے تم بتا دو مگر ہمارے پہ شک کیا جاتا ہے آج ہمارے پہ گائی کے نام پہ ہمارے لوگوں کا تھتل کیا جاتا ہے اور کئی طریقے ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اے حکومت کرنے والوں تم نے ستر سال سے حکومت کیا ہے ہمارا سوال تم سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہاں ہاں ہم جیتے ہیں تو سرزمین ہندوستان پہ جیتے ہیں ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو دوگر زمین ہندوستان کی لیتے ہیں تو ہمارے جوگر سے مفادار کون ہے ہم یہ حکومت کرنے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں مگر یہ حکومت کرنے والے کبھی ہمارے سے انصاف نہیں کرے ہیں یہ حکومت کرنے والے ہمیشہ ہمارے ساتھ میں سنتیلا سلوک کرے ہیں آج مجھے افسوس ہو رہا ہے میں آپ کے بلیوں میں بھٹکوں میں پھر رہا تھا میرے آنکھ سے آنسو جا رہے تھے میں نے دیکھا کہ میری ماں بہنیں ایسی بیٹے ہیں ارے بابا مہین سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے مذہب کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے آج تم لوگ ہم کو گھر سے پیگر کر کے پھٹکوں میں لاکے دا دیئے ہم شہر کے اندر الحمدللہ الحمدللہ اچھے خاصے دے جو بھی ہمارا جو بڑا دار ہمارے لیے پہتر دار مرد تم ہم کو گتائے کہ ہم تم کو فسلیٹیز دیں گے ہم تمہارے کو اچھا پکا گھر دیں گے یہ سوچ کے ہمارے محصوم بچوں کو لے کر آکے دادیے آج ہمارے گھر کے سامنے نالی ہم بہرے ہیں تو میں یہ حکومت کرنے والوں تم سے سوال بھوچنا چاہتا ہوں کیا تمہارا بچہ بچہ ہے ہمارا بچہ بچہ نہیں ہے کیا تمہارے بچوں کے لیے پکٹن روڈ ہوتی ہے تمہارے لیے ائر کنڈیشن ہوتے ہیں تمہارے لیے پکے ڈرینی سسٹم ہوتے ہیں پانی تم پیتے ہیں تو ساپ سدھرا پانی پیتے ہیں ہمارے بچوں کو گھٹر کا پانی پیلا رہے ہیں تو یہ حکومت کرنے والوں تم کو کبھی خیال نہیں آیا کا ہم بھی ایک انسان ہیں ہم بھی یہاں پر بستے ہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سونتے لا سلوک کیوں کر رہے ہیں آج مجلی سے اتحاد نسلمین آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلی سے اتحاد نسلمین کیا کرے گی یہاں آ کر بے شک ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر ہم ہمارے بھائیوں کو ضرور جگہ سکتے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے اندر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی جاگ جاؤ چونکہ یہاں پر میں آکے دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہاں پر آکے جو پرانے سریش جین صاحب تھے تیس سال آمدال تھے تیس سال آمدال تھے اس کے بہوجود بھی کیا کیے کچھ نہیں کیے مذریبوں کو وہاں سے لے کیا ہے ہوت کا ہوتا ٹھیکا لے لیے اور یہاں ہٹ کو بنا دیے اور ساڑھے چال سال سسرال میں جا کر پھل گئے جیل کے ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا خالی جیل سے کیا وہ پیسہ واپس آئے گا کیا آج یہ ہٹ کو والے میں نے کوئی خرضہ دے رہے ہیں یہ یہاں کی کارپریشن میں نے کوئی خرضہ دے دے کر پریشان ہے مگر یہ عیش کر رہے ہیں تو میں یہ بنگلے والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا بنگلہ تو بنگلہ بن گیا اور ہمارے بچوں کو نالیوں میں تم چھوڑ دیے اے سری جینس آہا آپ کو یہ لوگ نہیں دیکھے گیا اس کے بعد میں پچھلا جب نگر پالیگا کا چناؤ آیا اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لیے اور خود کا یہاں پر چیرمن بٹھا لیے اور اس کے بعد میں اتنی ڈکار لیے اتنی ڈکار لیے آج تک تم حضمی نہیں کر سکے مگر بے فکر رو ہماری خوم جاگ گئی ہے ہمارا دلید بھائی جاگ گیا ہے ہمارا غریب جاگ گیا ہے آج ہم تم کو بلکل نہیں برداشت کریں گے تم جتنا تھوکا دینا تھا دے لیے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے چھے امیدوار ہیں آخر کیا کر لیں گے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ چھے کی تیدار کیوں دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے چھوٹا کیا کر سکتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں چھوٹا بہت کچھ کر سکتا ہے بندوں دکھنے کو بڑی ہوتی ہے چلنے والی گولی چھوٹی ہوتی ہے ہمارے بنا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ دس نمبر سے نئیم کو اور میری بہن عارفہ کو جتا یہ ایک کا ایک نمبر پہ ہے دوسرا نو نمبر پہ ہے تو آپ یہ دونوں پتن کے نشان پہ ڈال دیجئے اس کے بعد ہم یہ دونوں کو اور دوسرے اٹھارا نمبر سے چاروں کو چھے کی ٹریننگ ہیدھر آباد میں دیں گے اور اگوبر اگوبر اگویسی ساکھ کے ہاتھ میں دیں گے ایسا دیں گے ایسا دیں گے چونکہ ہم جس اسمبلی میں لیتے ہیں اس اسمبلی میں اگوبر اگویسی جیسے ہی پھرتے ہیں تو چونکہ آج کل شوشل پیڈیا کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے کافی نوجوان فالو کر رہے ہیں اگوبر ساکھ جیسے ہی پھر کے بولتے ہیں تو تمام پھرکا پرستوں کی پٹلون کی لیے ہو جاتی ہے تمام پرست میں پٹلون کی لیے ہو جاتی ہے اور یہی بولتے ہیں ارے بابا آپ پر پھر کے آپ کیا کرنا جتنا جنتی ہو سکے سب یوز بولو یوز بولو یوز بولو ورنہ انہوں اگر پھر کے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کی پک پک ہو جائیں گی یہ چیز رہتی ہے ہم یہ نمائندگی بتائیں گے ہمارے کو یہ مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں جیسا کہ ہمارے پچھلے مخرروں نے کہا کہ بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب بے شک نقیب ملت بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی مثال نہیں ملتی اسی لیے مثال نہیں ملتی چونکہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ ہے جب عصد الدین عویسی صاحب پارلیمنٹ میں ٹھہر کے بولتے ہیں تو یہی نرندر موڈی کی آگ میں آگ ڈال کے بات کرنے والا اگر کوئی ہے تو نقیب ملت بیرسٹر عصد الدین عویسی ہے ہم سے پوچھتے ہیں چونکہ کافی میرے بھائی لوگ یہاں پہ بہت سے اچھے چیزیں بھی جانتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے سوال پوچھے میں نے کہا بتائیے تو بھلے آپ کا نے پارلیمنٹ میں کتے ایم پی ہے تو میں نے کہا نقیب ملت بیرسٹر عصد الدین عویسی ایک ایم پی ہے تو اچھا تو ایک ایم پی پوٹل پارلیمنٹ میں کتے ہے لہا پانس سو بہی آلیس ہے تو پانس سو بہی آلیس میں ایک ایم پی کیا کر لے گا تو میں بھلا انہیں ذرا کیسا کی دکھ رہا اس کو اپنی دبان میں ہی سمجھا دیتا ہوں زیادہ لمبا بولے تو میرا بھی ٹائم خراب کرتا خود کا بھی ٹائم خراب کرتا تو میں نے کہا بھابا وہ صحب صحیح ہے مگر میں ایک چھوٹی سی مثال بلتا ہوں ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھ میں آیا جاتا اس کو تو آئی گیا تھا وہ یہ ہے میں نے کہا سالے سب جنہیں کا اپنا شروع کرتے ہیں ہم وہ دامات کا رول ادا کرتے ہیں بے شک وہ وقت دور نہیں ہے ابھی جیسا شریعت کے بارے میں باتچیت چل رہی تھی تو آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ہم زندگی میں مرتے مر جاتے مگر شریعت محمدیہ میں مداخلت ہرگز ہونے نہیں دیں گے جو بولنا ہے بولے نہیں بولنا ہے نہیں بولے مگر انشاءاللہ اللہ اللہ نے آواز سن لیا ہے وہ دن دور نہیں ہے آنے والا پارلیمنٹ یعنی خاصدار کا جب ایرکشن آئے گا انشاءاللہ اللہ اکبر الدین کی اصد الدین عویسی صاحب کی سپورٹ کے لیے میں یہ سکتے حضر مسلمین کے اور دس اپی چنکے جائیں گے اس کے ہم نے اللہ سے دعا کیے گڑ دڑا کے کرے ہیں یا اللہ جب شریعت کا معاملہ آ رہا تھا دوسری پارٹی کے جتنے بھی ایم پی تھے خاموش بیٹے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا مگر کم سے کم ہماری خواب فہیدار دے گے تاکہ آنے والے ٹینک کے اوپر کم سے کم ہمارے پارٹی کے دس اپی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی ماں نہیں جنی کہ ہمارے سامنے ٹھائر گے شریعت محمد عدیہ کے اندر مداخلت کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا ہے چونکہ ہمارا کام ہے جیسا آپ جانتے ہوئے الیکشن بے شک ہم لڑ رہے ہیں اوٹ کی اپیل آپ سے ضرور ہم کر رہے ہیں مگر ہمارا خیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے الیکشن لڑنا ہمارا کام ہے جیتوار کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم اس کے دربار سے رجوع ہوتے ہیں ہم بندے سے کبھی بھی اس تعلق سے نہیں کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے محنت کرنا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جس دن ہمارے پر رحم آئے گا اس دن برابر ہمارا ساتھ دے گا دو ہزار چودہ کے اندر جب مہاراسترہ کی سرزمین کے اوپر ہم نے الیکشن لڑنے کے لئے آئے تھے ہماری جماعت نے یہاں پر آئے تھی مہاراسترہ میں تو لوگ ہمارے پر تحمد لگانا شروع کریں یہی کہنا شروع کریں کہ مجلس آ جائے گی تو بی جے پی یہ سینہ کا فائدہ ہو جائے گا اگر حرص کرئے آج ہم بی جے پی اور سینہ کے بارے میں جو ہمارے پر افپائیں اڑائیں گئے اگر ہم یہ بات سن کے ہم کو پیچھے ہٹ جاتے تو آج مہاراسترہ سمبلی کے اندر آپ کے دو عامدار نہیں ہوتے تھے ایک اورنگ آباد کا عامدار ہے اور دوسری ہمارے بائیکل اللہ سے ہمارا عامدار ہے اور ایک اورنگ آباد میں ہمارا عزت کا عامدار جست تین ہزار اوٹ سے ہارا ہے مگر الحمدللہ ہم ایک سٹھ ہزار اوٹ لیے ہیں مگر وہی جو راجندر دردہ تھا اس کو اس کی آخات بتا دیے ہیں ہم یہی بتا دیے ہیں کہ الحمدللہ ہم ابھی تو آئے ہیں انشاءاللہ ہمارا کو منزل تائے کرنا ہے ہماری شروعات سے ہی تم اتنے گھبرا رہے ہو تو پھر کیسے ہوگا تو اس کے لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو سمجھئے محسوس کریے اوٹ کی طاحت کے بارے میں بھی آپ سوچئے اسی لیے سوچئے کہ آج ہم مہاراستہ کے اندر جو تلنگانہ کے اندر پہلے آنگرہ پردشتہ وہ بارمولہ یہاں پر لانا چاہتے ہیں یہ لوگ کو ہرگز پرداش نہیں کہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو بھی ریزرویشن ملے ہمارے بھائیوں کو بھی نوکری ملے ہمارا بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے ہمارا بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے مگر یہ لوگ کو پسند نہیں ہے انہوں سمجھتے ہیں ان کا بچہ پڑے گا اور ہمارا بچہ نہیں پڑے گا ان کا بچہ افسر بن سکتا ہے ہمارا بچہ افسر نہیں بن سکتا ہے ہم یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں اور روشنی میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی حق چاہیے ہم کو بھی حق چاہیے ہم یہی سوچ کے آپ کے درمیان میں آئے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کوئی ڈھنکا یا صحیح اس کو لئے ہیں آج ہم پتیاترہ کر رہے تھے تو ایک پھٹپاہ کے اوپر معصوم بچے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ایک سائب پڑھا رہے ہیں ایک بازو نالا ہے دوسرے بازو ہمارا بچہ پیٹھ کے پڑھا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اے کارمنٹ میں پڑھانے والوں اے بڑے لوگوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بچے کو لاکھ اور روپیے پیز دے کر تو پڑھا رہے ہو کیا ہمارا بچہ سرکاری اسکول میں بھی نہیں پڑھ سکتا گیا ہمارے بچے کے لیے سرکاری اسکول میں پڑھ سکتا گیا آگر ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا تم نے ہماری دشمنی ہماری اولاد کے ساتھ نکھا رہے ہیں بہشیتے باپ بہشیتے ماں ہم ہر کچھ برداشت نہیں کر سکتے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہماری اولاد کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم نے اس کے پیچھے مل مٹی ہو گئے بڑی محنب کی ہے آج کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو جلگاؤں کے اندر کوئی روزگار نہیں ہے تھیلے بندی لگا کے ہمارے نوجوان جی رہے ہیں وہ تھیلے بندی بھی یہ حکومت والوں نے اکھاڑ کر پھیک دیا ہے کیا ہمارے کو بھوک سے مارنا چاہتے ہو گیا تمہاری سازش یہ کیا ہے ارے مگر ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے ہم سواہا کشی کریں گے پیٹ پے پتھر بان لیں گے مگر تمہارے آگے کبھی نہیں چھکیں گے اسی لیے نہیں مذہب یہی سکھاتا ہے ہم کو چھکنا نہیں ہے ہم جس دن سکھیں گے اللہ کے دربار کے علاوہ کسی اور کے دربار میں نہیں جھکیں گے ہمارا سر سکھیں گا تو اللہ کے دربار میں جھکیں گا کسی کے دنیا والے کے دربار میں نہیں جھکے گا آج ہمارے معصوم بچوں کو بہنوں کو بھٹکایا جاتا ہے کچھ پیسے کی لالج دی جاتی ہے ہم ان سے کہتے ہیں تم کتنے بھی پیسے دے دو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں اگر آدم کو اس لیے بھی لیتے ہیں تو آج نظیر نے جانی ہے اس کا جواب ہمارے بہت شرمیں دینا پڑے گا ہم یہ جواب کے لیے ہم میری ماں اور بہنوں سے میرے بزرگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیز ہمیں کام میں آنے والے نہیں ہیں اسی لیے کام میں آنے والی نہیں ہیں ان لوگ دو چار سو دے دیں گے باقی کروڑوں رفیے کھا جائیں گے کیا آج ہمارے گلیوں کے اندر چلنا مشکل ہو گیا تھا میرے بھائی چلنا مشکل ہو گیا تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس گلی کے اندر ہم چل نہیں سکتے اس گلی میں کیسا رہ سکتے ہیں اور خاص طور سے افسوس مجھے گلیوں میں پھر رہا تو ایک بات ہو رہی تھی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے جس دن پیدا ہوتا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے ہمارا بھی ایک وقت آئے گا آج ہے کل نہیں رہیں گے ہمارا ایمان ہے تو مجھے افسوس ہو رہا تھا اگر پرس کرئے جس بزرگ کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے جس ماں کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارے بزرگ کا آخری وقت آگیا تو ہم کو حصول دینے کی جگہ بھی ہمارے گفال گھر گھر نہیں چھوڑے یہ لوگ ہم کو اتنا اتنا گھر دے دیے ہم کو کوئی چیز کی فیسلیٹیز نہیں دیئے آج ہمارے گزرگ کو ودا کرنے کا ٹیم بھی آتا ہے تو یہ لوگ روڈ پہ ہمارے سے پردہ بنا کے حضور دینے لگا رہے ہیں اے حکومت کرنے والوں تم کو ہمارے مذہب سے محبت نہیں ہے پیشن نہیں رہے تو کم سے کم ہم کو سر جھپانے کے ساتھ موت کے لیے بھی ہمارا انتظام کے آگے کیوں نہیں آتے تمہارے کو دیکھ کے ہم کو افسوس ہو رہا تھا یہ ہٹ کو کالونی کو دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا تھا مجھے رونا رہا تھا ہم کو جیتے جی بھی تم نے تکلیف دیا مرنے کے بعد بھی ہم کو تکلیف دے رہے ہیں ان کا کیا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا آج بزرگ میری ماں سر پہ کفن بانے وے پیسینے پہ پتھر رکھے وے یہاں پر روزگار نہیں مل رہا ہے تو اپنے نو جوان بیٹے کو کہیں نوکری کے لیے کوئی بمگی بھی جارا کوئی اور جگہ بھی جارا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حکومت کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ایسے ٹیم پہ جب بڑھا بے کی لاتھی بننا چاہتا تھا میرے بچے کو میری اولاد کو مجھ سے جدا کر کے تم بھی جا دی رہے اور اگر فرس کرے کل کچھ ہو جاتا تو میرا بچہ آنے تک میری باٹی میری مئیت پڑے رہے گی یہ کام سا انصاف ہے میرا بچہ یہ فکر کر کے وہاں اسی لیے گیا ہے اس کے سامنے اس کی چھوٹی بین کی تعلیم تھی بڑے باپ کا علاج تھا ماں کا علاج تھا بہنوں کی شادی کی ذمہ داری اس میں تھی یہ تمام کی تمام ذمہ داری یہ لوگ تھے اے حکومت کرنے والوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہم کو روٹی دینا روزگار دینا ہمارے بچوں کو تعلیم دینا مگر تم نے ایسا نہیں کیا آج ہمارے کو اتنی پریشانی میں دال دیا ہے آج ہم کو بات کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے ہم یہ بولنا نہیں چاہتے تھے آپ آکے تلنگانہ میں دیکھئے میری بچی کی میری بہن کی اگر شادی ہوتی ہے تو ہم حکومت سے لڑکے وہاں پہ شادی مبارک اسکین لائے ہیں جس میں ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے میری بہن یا میری بیٹی کو ملتی ہے تو یہ ہم یہاں سکینے لانا چاہتے ہیں یہ لوگ ہمارے کو اسی لئے روک رہے ہیں ہم اگر ادھر آ جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کو حق دلانے کی ہم کوشش کریں گے ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں آج نگر پالکہ سے آپ کا مہا نگر پالکہ بنا ہے مہا نگر پالکہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے یہ لوگ کو یہ نہیں معلوم مہا نگر پالکہ کی ذمہ داری کوئی ائرپورڈ بنانا نہیں ہے مہا نگر پالکہ کی ذمہ داری ہم کو پکے سڑکے دینا ہے ہم کو پانی دینا ہے ہم کو گھڑر دینے کا ہے ہم کو ڈرینیس سسٹم دینے کا ہے ہم کو سٹریٹ لائٹ دینے کا ہے یہ تمام چین تو پوچھتے ہیں تو ہم مجھے بغر ان بات کا ہے کہ دو ہزار نو سے دو ہزار بارہ تک میری پارٹی نے مجھے مہا نگر پالکہ کے اندر ڈپٹے میر کا وہ بھا دیا تھا میں جانتا ہوں کہ بلدیا سے کیا کام لیا جاتا ہے بلدیا کا ذمہ کیا ہوتا ہے کارپریشن کا ذمہ یہی ہوتا ہے اگر پرس کریے ماں باپ کے بعد تمام ضرورت کی ذمہ داری کسی پہ ہوتی ہے تو وہ کارپریشن پہ ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پرت سیٹیفیکٹ دیا جاتا ہے بچہ جب یا انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ڈیٹ سیٹیفیکٹ دیا جاتا ہے مطلب پیدا عشقی بھی سیٹیفیکٹ ان سے لینا ہے مرنے کی بھی ان سے لینا ہے تو ہماری پوری زندگی کی ذمہ داری ان پہ ہے مگر یہ لوگ ذمہ داری ہم پہ حبول نہیں کرتے ہیں ہمارا پیسہ لے کے یہ بڑے لوگوں گنے دالتے ہیں ان کی بھوڈ پالشنگ کرتے ہیں یہ لوگاں یہ ہی سمجھتے ہیں مگر یہ وقت آ گیا ہے آپ اس کو سمجھئے آپ کو میں عدباً درخواست کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی اگست کو آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کے دعا کرنا ہے یا اللہ منجلس اتحاد المسلمین کے جہاں کہیں سے بھی امیدوار دھیرے ہوئے ہیں ان کو نہ صرف کامیابی دے بلکہ اتنی بڑی کامیابی دے اس کی دعا کرنا ہے اس کے میری ماں اور بہنوں کو لے کے جا کے اولین وقت کے اندر اولین وقت کے اندر لین میں ٹھہرا کے اوٹ ڈالنا ہے ہمارا نشان پتنگ ہے ایک نمبر پہ بھی پتنگ ہے نو نمبر پہ بھی پتنگ ہے اور دو اوٹ اس کو دالنا ہے جو بھی مناسب امیدوار ہے اس کو دالیے مگر یہ فرقہ پڑس طاقتیں جو ہے ان کے بارے میں ہرگز ماں سوچئے آج لوگ کہتے ہیں یہ مجلس ایسی بات کرتی ہے ہمارا کسی مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری اگر کسی سے دشمنی بولیے یا ہماری اگر سوچ ہماری ایڈیالوجی کسی کے خلاف ہے تو ہم اگر نفرت کرتے ہیں تو بی جے پی سے کرتے ہیں آرے سے سے کرتے ہیں شیو سے نہ سے کرتے ہیں بشوائی تو پریشت سے کرتے ہیں جو ہمارے ملک کو پریشان کر رہی ہے اور ہمارے بھائیوں کو پریشان کر رہی ہے ہماری نفرت ان سے ہے ہماری نفرت کسی اور سے نہیں ہے آپ جانتے ہیں ہمارے اسٹیج پہ ہمارے دلید بھائی بھی رہتے ہیں اور اٹھاویس طریق کو نخیب ملر بیریسٹر صدودی نویسی صاحب آپ کے شہر میں آ رہے ہیں آج آنے کی جیسے ہی اطلاع ملی تو یہ لوگ اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ آخر اسد الدین اویسی آ رہے ہیں کیا ہوگا تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں یہ شہر جب زمین پہ پنجھا رکھے گا پوری زمین ہل جائے گی اٹھاویس طریق کو نخیب ملر کا جلسہ سننے آپ کو ضرور جانے کا ہے اور پہلی طریق کو جس کو واجب ہے انہیں فطرہ نکالتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان سیاست کیے اندار جو ہے ہم سیاسی مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اوٹ فطرہ سمجھ کر ہم کو دے دو ہم سے بڑھ کے مستعق کوئی اور نہیں ہے میں سمجھتے آپ کو اوٹ دینا ہے مجلس کو اور جو انسان رمضان میں روزہ رہتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں روزہ ہوں اگر وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے تنہا رہتا ہے شدت کی گرمی ہے تب ہی ایک خطرہ پانی موں میں نہیں ڈالتا اسی لیے نہیں ڈالتا اس کو ڈر اور خوف رہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ فکر سے انہیں ایک خطرہ پانی نہیں ڈالتا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں فائدی تاریخ کو ہم نہیں رہیں گے کوئی نہیں رہیں گے آپ رہیں گے پتن کا پتن رہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہے گی جلگاؤں کے اندر یوں میں فتح منائے جائے گا یوں میں فتح کے اندر عقبار الدین عویسی کو جلگاؤں لے گا یہاں پر روتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ آپ حضرت کریں بہت شکریہ